الحمد للہ رب العالمين والآقمت للمتقیم والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بات فوض باللہ من الشیخ والد وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدب مبین فان زلالتم بن بعد ما جاءتكم البجناتو فعلموا ان اللہ عزیز حکیم حَلْ يَمْزُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُدِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْعُقُبُورِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ محمد تعالی سورہ البکرہ کی آج تین آیاتِ کریمہ ہم مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آیت نمبر 208 سے 210 تک اور اللہ رب العزت ان آیاتِ مقدسہ میں اہلِ ایمان سے مخاطب ہے ارشاد فرمایا یَا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ اسلام میں داخل ہو جاؤ کافہ مکمل طور پر مکمل طور پر دارہ اسلام میں داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا اور مَتْ پیرمی کرو خطوات الشیبان شیطانی بسوسوں کی اور شیطانی قدموں کی یعنی شیطان کے نقش قدم پر مَتْ چَلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے آیتِ گرویمہ کا اگر شانِ غزور دیکھیں تو ایک خاص موقع پہ یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی تھی جب یہود میں سے چند لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوئے تو یہود کے ہاں کچھ چیزیں متبرک سمجھی جاتی تھی اور کچھ چیزیں انہوں نے حرام کر رکھی تھی مثال کے طور پہ ہفتے والے دن کو وہ بڑا متبرک دن سمجھتے تھے اور اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا اس کو وہ ناجائز تصور کرتے تھے تو وہ لوگ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان پچھلی چیزوں کو اپنے اوپر اسی انداز میں لاغو کیا جس طرح وہ یہودیت کے اندر رہ کر ان چیزوں کو اپناتے تھے یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام اس کو بھی قبول ہم نے کر لیا اور ساتھ کچھ یہودیت کی چیزیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لازمی طور پر لاغو کریں گے اور وہ ہفتے کا دن مطبع رکھ اور اونٹ کو اس کا گوشت نہیں کھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر بھی داخل ہو گئے اس موقع پہ ہی آئے مبارکہ ناظر بھی کہ اب تمہیں مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوں گا یہ نہیں آدھی چیزیں ادھر سے پکڑ لیں آدھی چیزیں دوسری شریعت سے پکڑ لیں اور ساتھ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں ایسا آبنے چلے گا اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس کے اپنے اصول ہیں اس کے اپنے قوانین ہیں اس کے اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات ہیں اور اس کی اپنی سیاست ہے اس کا اپنے اخلاقیات کا نظام ہے اس کا اپنا معاشیات کا نظام ہے اس کا اپنا عمرانیات کا نظام ہے ایک ایک چیز اس کی اپنی ہے ستوں میں اب کیا کرنا ہے مکمل طور پہ دارہ اسلام میں داخل ہونا ہے اور کسی شیطانی وسوسے کو اپنے قریب نہیں آنے دینا یہ نظریہ غلط ہے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بندہ کسی اور مذہب کے پھر گن گانا شروع کر دے ہمارے ہم یہ چیزیں رائد ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ویسٹر کانٹریز کے اندر یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں ان کو فالو کر دیں بھئی اسلام کے اندر کونسی کمی ہے وہ اچھی چیزیں اصل میں انہوں نے ہم سے ہی لی ہوئی ہیں اسلام نے تو مکمل ہمیں نظام حیات دیا ہے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں اللہ فرماتا ہے جب تم نے اسلام قبول کر لیا اب اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ آپ ادھورِ انکمپلیٹ اور آدھے دین کو قبول کریں اور آدھے چیزیں کسی اور مذہب سے کسی اور نظام سے اختیار کریں اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب اسلام کے ہر نظام کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرو یہ درست نہیں ہے کہ بعض عبادات کو تو آپ اپنے اوپر لاغو کریں یعنی نماز بڑی پابندی سے آپ قائم کریں روزہ رکھیں حاج کریں زکاة دیں اور اسلام کا جو اخلاقیات کا نظام ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اور اخلاق نام کی کوئی چیز آپ کے پاس وجود نہ ہو اسی طرح معاملات ہیں اور معاملات کے حوالے سے آپ بالکل زیرو پہ کھڑے ہو نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ تصویح پڑھ رہے ہیں آپ لوگ تحجد بھی پڑھ رہے ہیں لیکن معاملات کے اندر آپ بالکل صفر پہ جا کر کھڑے ہیں تو یہ مکمل طور پہ آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اسلام کے سالے نظام کو آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر لاغو کرنا ہے یہ ہے اُدْخُلُفِ السِّلْمِ کَافَا کا مطلب کہ مکمل طور پہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ ہمارے ہاں جو تقسیم مل گئی ہے نمازی نماز پڑھ کے نکلتا ہے اور بعد میں اس کی حالت آپ دیکھیں مسجد سے باہر نکل کہ اس کا اخلاق کیسا ہو وہ کسی سے بولتا کیسے ہے اس کی گفتگو کے اندر سختی اور شدت کتنی ہوتی ہے کیا نماز نے یہی کچھ سکھایا تھا زکاة دینے کا ہمارا سٹائل کیا ہے اور ہم لوگ حج اور عمرے کے اوپر کس طرح اطرابتے اور کس طرح فخر کرتے ہیں تو مکمل طور پر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب ہے کہ اسلام کی ساری کی ساری جو روحانیت والی چیزیں ہیں جو اقل و دانش والی چیزیں ہیں جو اسلام کی ترقی والی چیزیں ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے اسلام کا ایک ایک عمل انسان کی ترقی کا زامن ہے اور انسان کی عظمت کا زامن ہے یعنی یہ درست نہیں ہے کہ ہم اسلام کو چند عبادات کے اندر خاص کر دیں پر چند چیزوں کا نام اسلام رکھ دیں جیسے ہمارے ہم یہ چل رہا ہے یہ بڑا نمازی ہے جی اچھا نماز تو دیکھی پر وہ نماز پڑھ کے آتا ہے ساتھ ہی اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے کاروبار کرتا ہے اور ملاوٹ ہو رہی کم تولہ جا رہا ہے یعنی اس کی نماز کو دیکھا گیا لیکن اس کے معاملے کو نہ دیکھا گیا کہ اس کے معاملات کیا ہے تو اسلام تو کہتا ہے مکمل طور پر داخل ہو صرف نماز نہیں معاملات بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں معاشرت بھی ہے اگفرادی زندگی بھی ہے اجتماعی زندگی بھی ہے حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں تو ایمان والو ادخلو فسطل میں کافا تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مکمل طور پر دارہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود دیا ہے اس وجود کی ہم مکمل طور پر پابندی کریں اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں یہ صحت دی اور ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو پھر نماز کے بعد ہمیں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے ظلم نہیں کرنا کسی پر آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے کانوں کی حفاظت کرنی ہے اپنے پاؤں کی حفاظت کرنی ہے اپنی نیت کی حفاظت کرنی ہے سوچ کی حفاظت کرنی ہے فکر کی حفاظت کرنی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم اپنے وجود کیوں پر نافذ کریں گے تو یہ ہے ادخلو فسطل میں کافا کا مطلب کہ ایمان والو مکمل طور پر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تمہارا ظاہر بھی اور تمہارا باطن بھی تمہاری نیت اور سوچ اور فکر بھی اور تمہارے سارے کے سارے معاملات بھی حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی اسی طریقے سے تمہیں ادا کرنے ہے جیسے محمد عربی سبق اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بدلائے وَلَا تَتْفَبْيُو خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کے لقشے قطم پر نہ چرو وہ تو جگہ جگہ بسوسے ڈالے گا خرابیاں تمہارے لئے لے کر آئے گا چیزوں کو بڑا خوبصورت کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا سمجھ لو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُبِين وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے دشمن سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ تمہارا بھلا سوچے گا تمہاری خیر سوچے گا اور تمہیں نفع پہنچائے گا تو اس سے بڑی ہواکت اور کوئی نہیں ہو سکتی اپنے اس کھلے ہوئے دشمن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور اسلام کی ساری تعلیمات ان کو اپنی زندگی کے اندر مکمل طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا یہ تمہیں تمہارے رب اور پرورتگار کا حکم ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَأْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمِ فَإِنْ زَلَلْتُمْ اور اگر تم فسل جاؤ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ جائیں روشن اور واضح دلائل آ جانے کے بعد اگر پھر تم فسل گئے رائے حق سے تو پھر جان لو اللہ غالب ہے یعنی وہ انتقام لے سکتا ہے حقیم اور وہ بڑا حکمت والا دلائل ہے اگر اس نے تمہیں محلت دے رکھی ہے تو اس کے اندر بھی حکمت ہے لیکن اگر وہ پوری طور پر بدلہ لینا چاہے تو وہ عزیز ہے غالب ہے بدلہ لے سکتا ہے یعنی جب روشن دلائل آ گئے روشن دلائل کیا ہے قرآن مجید ہے ربی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ کے سامنے واضح ہو گئیں دلائل آ گئے تو اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ دین حق سے منحرک رہے اور مکمل طور پر دین اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے تو پھر تیار رہو اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے عزیز کا مطلب وہ بدلہ لے سکتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے بعد وجود اگر اس نے تمہیں محلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکیم بھی ہے اس کی حکمت ہے اس نے محلت دے رکھی ہے کسی حکمت کے پیش نظر لیکن جب وہ چاہے گا وہ تم سے بدلہ لے لے گا اس لیے روشن اور واضح دلائل آ جانے کے بعد تمہارے لیے اس بات کی اب کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے کہ تم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے میں سستی کرو مکمل طور پر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ کیونکہ اللہ کے نبی کی صیرت بھی اب تمہارے سامنے ہے اور آپ کی ذات پر نازل ہونے والا قرآن اس کا ایک ایک حرف آج تمہاری نگاہوں کے سامنے پیغام حق لے کے کھڑا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لو اور اپنی زندگیاں قرآن کے سائے کے نیچے بیٹھ کر گزارنا شروع کر دیں حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَدٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَءُ الْأُمُورِ اللہ فرماتا ہے حَلْ يَنظُرُونَ اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جب یہ واضح نشانیاں آگئیں بینات آگئیں روشن دلائر آگئے اب تسلیم کرنے میں تو کوئی چیز ہے رکاوٹ نہ تھی سب کچھ واضح ہونے کے بعد حَلْ يَنظُرُونَ یہ لوگ کس بات کے انتظار میں ہیں اس بات کے انتظار میں إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَدٍ کہ اب اللہ ان کے پاس آئے فِي ذُلَدٍ مِّنَ الْغَمَامِ بادروں کے سائبان کے اندر اللہ ان کے پاس آئے وَالْمَلَائِكَةَ یا فرشتیں ان کے پاس آئے وَقُوضِيَ الْأَمْرِ اور سارے کا سارا معاملہ ختم کر دیا جائے اور وَإِلَّا أَمْلَائِكَةُ اور سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اسی کی طرف لوٹ کر سمینے جانے ہیں یہ کس انتظار میں اب کھڑے ہوئے ہیں یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب تو یہ کہ کیا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آئے ان کے پاس یہ فرشتیں آئیں اور انہیں آ کر بولیں کہ یہ میرا پیغان ہے مان لو اس کو کیا اس انتظار میں ہے یہ ایسا تو ممکن نہیں ہے اللہ تو نہیں آئے گا فرشتیں بھی نہیں آئیں گے ان کے پاس اس کی روشن نشانیہ آگئی دلائل آگئے تو ان دلائل کی روشنی میں نے کیا کرنا ہے حق بات کو تسلیم کرنا ہے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا ہے یہ کیا اتظار میں کھڑے کہ اللہ آ کر ان کو کہے گا کہ یہ حق بات ہے یہ قرآن میرا کلام ہے اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے اس کو مانو یہ فرشتیں ان کے بعد صف کے اندر صف بان کر کھڑے ہو جائیں اور ان کو پیغام دے کے یہ اللہ کی نبی کی شریعت اس پہ عمل کرو ایسا تو ممکن نہیں ہے جب دلائل اور حقائق ان کے سامنے موجود ہیں تو اب عقل مندی اور دانش مندی کا اصول یہی ہے کہ یہ بغیر کسی سے مشورہ کیے فوری طور پر مکمل طور پر تائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے اب اگر روشن دلائل آنے کے باوجود پھر بھی یہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے اور مکمل طور پر تائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو اب اللہ ان کے پاس آئے تو اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے یہاں پر مفسرین اکرام نے کہا کہ اللہ کا عذاب ہے ان کے پاس کیا آپ اس انتظار میں ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یہ فرشتے جو ہے وہ عذاب لے کر آئیں تو اس کے بعد یہ صحیح ہو گئے دلائل تو بالکل واضح ہیں واضح دلائل ہونے کے باوجود اگر اب بھی یہ تسلیم نہیں کر رہے تو تسلیم نہ کرنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے یہ اس انتظار میں ہے کہ اب اللہ کا عذاب آئے اور ان کو نشتوں نابوک کر دیں تو یہ کونسی اقل مندی ہے یہ کونسی دانش مندی ہے وَإِلَا اللَّهِ تُرْجَهُ الْأُمُورِ سارے کے سارے معاملات بالآخر اللہ کی طرف ہی پلٹائے جائیں گے تو انہیں آج سے ہوش کے ناقل لینے چاہیے اور انہیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے اور اسلام کا جب انہوں نے نام لیا اور مسلمان انہوں نے جب اپنے آپ کو کہا تو اب اس کا تقادہ یہ ہے کہ مکمل طور پر یہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کریں وہاں پر دوئی نہیں ہونی چاہیے وہاں پر تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ آدھی چیزیں ادھر سے بندہ پکڑ لیں اور آدھی چیزیں کسی اور مذہب سے کسی اور عقیدے سے جو ہے وہ لے لیں اسلام مکمل نظام ہے تو اس کی ایک ایک بات کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابیاں انسان کے قدم چھنے گی تو آیات کے اندر آج جو ہم نے درست لیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے دشمن شیطان سے محفوظ رہنے کی اور اس سے بچنے کی تلقیم کی ہے اور انشاءات فرمایا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چرو بلکہ مکمل طور پر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا تقاضی یہ ہے اسلام کی ہر ہر بات ہر ہر کام اس کے اوپر اپنے آپ کو چلاو اسی کے اندر رب کی رضا ہے اور اسی کے اندر اس کے پیارے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اور اسی کے اندر انسان کی کامیابی کی زمانت ہے اللہ پاک ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر و دعوانہ ان الحمدلہ رب العالمين